شامدین اور سبب خیر جناب سفر پہ لے کے چلنے ہیں اور آج کے جو سفر ہے وہ رہے گا بالا کوٹ سے جب ہم نکلے تھے صبح اور ہم گئے ہم نے شگران تک کا اپنا سفر جو ہے وہ تیہ کیا تھا اس درمیان میں راستہ بہت زیادہ راستے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ منزل جو ہے وہ اتنی اہم نہیں رہتی اتنی خوبصورتی ہے راستے میں ہر جگہ پہ ہم نے گاڑی کو روکا ہر جگہ پہ ہم اتر رہے تھے چیزوں کو دیکھ رہے تھے اور میں جا ہی کین ہے جب آپ خود جائیں گے تو آپ کا ب آپ بھی سفر کو اتنا ہی انجوائی کریں گے جتنا کہ ہم نے کیا تھا سو پیاری پاکستان کا پیارا سفر دیکھتے ہیں ابھی تعلق ہے نظر میں وہ شہر سبزہ و گل جہاں گھٹائیں سر راہ بزر دھوم دیں پرپیلی جوٹیوں سے شہر مچاتے دریاؤں پکستورت دھرنے اور افشاروں کا طرح نم پر پکستورت نگاریں نہیں بلکہ لوگے دھرمانے والی ہی راستے ہیں اور راستے ہیں تنگلات مگر چاندار چٹانوں سے دشوار گزار پہاڑی راستے ہیں ہم پہنچے پریوں کے دیس کو ہتین مادیوں سے خصورت نظاروں سے پیار پاکستان کا پیارا سفر دیکھتے ہیں بالاکورٹ سے شبران جاتے ہوئے مین راستے پر ہی یہ وہ ہائی سکول ہے گورنمنٹ ہائی سکول بالاکورٹ جہاں پر کے زلزلے کے دونزار پانچ کے زلزلے کے دران آفر ٹوٹی تھی یہ چارہ طرف آپ دیکھ رہے ہیں پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے سو یہ بتایا جارہا کہ جو سکول تھا وہ بھی اسی طرح پتھروں سے بنا ہوا تھا جیسے کہ یہاں پر زلزلے سے پہلے بہت ساری مارات بنیوی تھی اور بہت سارے بچے رکھیں اس وقت پڑھ رہے تھے آن پر چھت کرنے کی وجہ سے یہی پر دکھیں اور بہت سارے بچے ایسے تھے جن کے پھر وارث نہیں پہنچے تو ان بچوں کو یہی پر یہ ایک اجتماعی قبر میں دفنا دیا گیا اور وہ قبر ابھی سکول کے درمیان موجود ہے اور سانہے کی یاد دلاتی ہے اچھی بات یہ ہے کہ اس کے بعد اسکول کے ویلڈنگ آپ دیکھیں پورا انہوں نے زلزلہ پیٹس کو کر کے چھتیں اس طرح کی بنائی ہیں دیواریں اس طرح کی بنائی ہیں تو خدا نہ ہاستہ آئندہ آنے والی کسی ایسی نادہانی آفت کی صورت میں جانی جو نقصان ہے وہ اتنا شدید نہ ہوتے دل نہیں ماندہ تھا کہ یہاں سے گزرتے ہوئے ہم ان بچوں کی قبر پر فاتحہانی نہ کریں اور انہیں بھول جائیں سو فاتحہانی کرنے کے بعد ہم یہاں سے اپنا سفر پھر شروع کریں گے اس چھوٹے سے گریب یارڈ میں ایک جگہ پر اکیس اور ایک جگہ پر ترہیسٹھ بچوں کی قبرے جہے ہیں وہ موجود ہیں اور بچے جو کہ شہید ہوئے تھے اسی طرح سکول کی عمارت کے گزرانے سے ان کے ورسہ تو آگئے اور وہ انہیں اپنے علاقوں میں اپنے گھروں میں لیں گے یہ بچے وہ ہیں جن کے ورسہ ان تک نہیں پانچ سکے تھے اس ہاتھ سے گندران سو ان کو یہاں پر دخنا دیا گیا سکول میں ابھی بچے موجود ہیں مجھے یقینہ ان میں سے بہت سارا لوگوں کو اپنے ساتھیوں کی یاد آتی ہوگی میں ان سے بات کر کے ان کے زخم نہیں کرتنا چاری اس لئے یہی سے واپس چلتے ہوئے ہم اپنے سفر کو جاری رکھیں یہ نا چھوٹی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں موسیٰ کا مستقا جو کہ ہے وادی کاغان اور بالاکورٹ کی وادی میں واقعی خوبصورت سے لوکیشن بالاکورٹ جو کہ تقریباً تین ہزار دو ست چپیس پورٹ سطح سمندر سے گلند ہے اور اسلام بار گاول پرنی سے اس کا بل کھاتا و راستہ ایک سو پچانوے کلومیٹر ہے جبکہ ماں سیرہ سے اس کا فاصلہ پچاس کلومیٹر ہے راستے میں تقریباً ایک سو پینٹالیس موڈ آتے ہیں جو کہ کیئرپل ہو کے ڈرائیو کرنا پڑتا ہے اور یہ اچھلتا، گوتتا، ناشتا، گاتا، بل کھاتا، کھنٹا تھار پانی درائے کنھار کا جس کے دونوں کناروں پر یہ شہر آباد ہے پیچھے آپ کو مجھے مسجد نظر آ رہی ہے جس کے اوپر لکھا رہا ہے جامع سید احمد شہید بلوک یہ سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید کی یادگار ہے یہ دونوں وہ بزرگ حسنی ہیں جنہوں نے یہاں پر سکھوں کے خلاف نظامت کرتے ہیں ہم ان کے مزار پر بھی حاضری دیں گے اور اس خوبصورت بادی سے یہ بادی اکاغان کا دروازہ بھی اسے کہتے ہیں کہ یہاں سے بادی اکاغان کے خوبصورت مناظر کا آغاز ہو جاتا ہے ہم اس سے شگران کے راستے میں ہیں اور یہ نظارے آپ دیکھتے چلیں گے ہمارے ساتھ موسیقی موسیقی وادی اکاغان تک کا شگران تک کا یہ سفر ہے ہر موڑ ہر جگہ اسی ہے بیٹھنے کو دل چا رہا ہے یہ لال رنگ کی چٹانے چلنے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ جس میں ہی سفید لہر ہے اور یہ خوبصورت سا اکران ہے بہتر نظر آتا ہے اس سائی پی دیکھیں ہیلو صرف دریائے کنھار کی آواز آ رہی ہے جو پوری زور شور و رابطاب کے ساتھ ہم نے دیکھا تھا بالاکوٹ میں یہاں پر سمٹ کر ایک چھوٹے سے نالے کی صورت میں دریائے جو ہے پوری تیز رفتاری کی ساتھ سفر کر رہا ہے ساتھ یہ بلند و بالا چھوٹیاں ہیں اور اس کے ساتھ ہمارا سفر جو ہے آگے کی طرف جاری چٹی کا یہ سفر بلیکین آپ بھی اتنا انجوائی کریں گے اتنا کیا ہم لوگ موسیقی موسیقی جناب سفر ہمارا جاری اور آگے ڈرائیو میں نہیں کرنا ہے پتہ نہیں شوگران پہنچیں گے یا کہیں اور بیسے ان علاقوں میں آتے ہوئے ڈرائیور کا ایکسپورٹ ہونا بہت ضروری ہے کہ راستے بہت بہاڑی ہیں بلکھاتے ہوئے ہیں گاڑی بہت اچھی منٹر ہونا ضروری ہے گاڑی کے جو گاڑی کے جو ویلز ہیں اس کی جو ساری چیزیں وہ چیک کر کے آنا بہت ضروری ہے موسیقی 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 یہ کیا ہم تو جا رہے تھے شوگران اچھانکاراستے میں دیکھا تو گندم الگ اور ہوسے الگ پریشر لگا ہوا اور وہ بھی این روڈ کے بیچوں بیچ یہاں پر چھٹے کھلیان ہیں پہاڑوں میں چھٹے چھٹی جگہیں بنا کر گندم کاش کی جاتی ہے اور بس گندم کو ہمارے پنجاب کی طرح کھلے 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 کھلیانوں میں الگ سے کوئی ایک جگہ بنا کر پریشر نہیں لگا جاتا یہ طریقہ ہے یہاں پر گندم کو ہوسے سے الگ کرنے کا لگتے ہیں نا مشکت تو لگتی ہے میند تو لگتی ہے لیکن اس کے پاوجود اپنی مدد آپ کے تحت یہ لوگ اس طرح سے یہاں پہ کام کرتے ہیں یہ کسوری سی جگہ ہے جہاں تھنڈا یک پانی ہے اور سب لوگ انہیں پاؤں ڈالے میں زیادہ دیور سے اپنے پانی میں پاؤں ڈالے نہیں رہے ہیں لیکن چھنڈک کا احساس ہاں سامنے یہ زبردستی گرین ایک کھل ہے بیٹھ کر آپ اس کا نظارہ کریں چھنڈے چھنڈے پاؤں پانی میں آپ شارکے میں اپنے پاؤں ڈالیں شاہت آپ کولڈریں اس لیں جو کہ یہی طریقہ یہ کیا زبردست طریقہ ہے کولڈریں کو چھنڈا کریں اور چھنڈا چھار قسم کا اور چھنڈا چھنڈا ہے وہ تیار ہے یہ یہاں پر ایک اچھا سارا ہے تقریبا 32 کلومیٹر ہے بالا کوٹ سے اور چھنڈا 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 ہے کیوائی سے یہ مقام جیسے ہم کہتے ہیں شوگران اور ہم نے اس کو سفر کو آپ کو مختلف نظارے دکھاتے میں تیکی ہے سات ہزار سات سو پچاس ٹریٹ بلند ہے اور پیچھے یہ ہمالی آز کا شاندار سلسلہ جہاں پر سلو گورڈ پہاڑ اور یہ برسے دھکیوی بادیاں برپوش اسم کے پہاڑ جو ہے یہ کبھ سورتی اور یہاں کا ٹیمپریچر پرک ہے لیکن ابھی اتنا ٹھنڈا نہیں ہوا کہ ہمیں جیکٹس کی اسویٹرز کی ضرورت میں سو آپ دیکھیں لوگ کتنی بڑی تعداد میں یہاں آئے ہیں گھومنے گاڑیاں ہیں رش ہے لوگ سارے جو ہیں وہ یہاں پر ان خصورت نظاروں کا یہاں پر موجود جو اللہ تعالی کی خودرتی حسن ہے اس کو انجوائے کرنے کے لیے آئے گا اور ہم بھی اس میں آپ کو ساتھ لے کر یہاں پہ بہنچیں سو اب ہمارا سپرج ہے وہ ہوگا جیپ تک جس میں تقریباً کہہ رہے ہیں ڈیڑھے گھنٹا لگے گا اور یہ سپرج تھا کہ یہ سپرج ہے یہ تو اچھا آسان سپرج تھا وہ مشکل ہے تو یہ بھی مشکل لگ رہا تھا لیکن دیکھتے ہیں کہ جیپ کا سپرج ہے وہ کیسا گزرے گا اور اس کے بعد ہم پہنچیں گے بایا ابھی تک سفر ہی چل رہا ہے اس لئے کہ سفر بہت لمبا تھا شکران میں ابھی تک بھی آپ وہ نظارے سکرین پہ نہیں دیکھ سکے ہیں جو کہ ultimately جا کر پھر ہم دیکھتے ہیں لیکن یہاں پہ سریپایا کا سفر تھا بڑے مشکل قسم کا آگیا آپ اپیسوڈ میں دیکھیں گے جیپ نے کیسے سفر کیا اور کیسے ہم اوپر پہنچے اور پھر وہاں پہ کتنی مشکل تھے اور صبح جو میں آپ کو اپننگ میں بتا رہی تھی اسی طرح کی سیچویشن تھی ہمیں چار گھنٹے چلنا پڑا تھا کیونکہ کوئی مکڑا تک کا سفر جو پیدل ہی وہاں پہ آپ کو ہائک کرنا پڑتا ہے چلنا پڑتا ہے اور راستے میں ایک درخت نہیں ہے وہ چٹیل سا ایک میدان سا ہے جس میں کوئی سایا نہیں ہے گرمی جو ہے وہ تقریبا 30-40 ڈگریز پہ تھی کوئی ایک سپورٹ بھی نہیں تھا جہاں پہ پینے کا پانی مل سکے اور یہ سب چیزیں جو ہیں ہم نے برداشت کرتا ہے چار گھنٹے اتنی سخت گرمی میں ہائک کیا تھا تو وہ اس کا ایک اپنا مزہ اور ایک اپنا لذت ریکین ہے کہ آپ کو خود جب آپ جائیں گے اچھا لگے گا دیکھنا اور آپ اس کو انجوئے کریں گے ہمیں گے